موسیقی دو دیوسی دلی دورے پر یو پی سی ایم یو گیادت ناعت آجے پی نرڈا اور پی ایم موڈی سے کی ملاقع بیٹے سنگ ٹی ایم سی میں واپس لوٹے مکل روئے سی ایم ممتہ بینر جی کے موجودگی میں لیس سدہ ستا ایم پی میں کمزور پڑھ رہی کورونا کی دوسری لہر پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پردیش کے پیتے زلوں میں کورونا کے کارڈے ایک بھی موت نہیں بڑتی مہنگائی پر کانگریز کا حلہ بول ایم پی کے تمام زلوں میں سرکار کے خلاف کیا گیا دھرنا پردرش بھوپال کے نیروڈگر پولیس لائن میں جنرل پاریڈ کا آیا جن ڈی آئی جی نے لی پاریڈ کی سلامی نمشکار مددددیش کی خبر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انوشکا سنگھ کورونا وائرس کی دوسری لہر نے دیش میں ایک کہہر مچوایا اپریل اور مئی مہینے کے کہہر مچانے کے بعد اب کورونا کی دوسری لہر اب کمزور پڑھتی دکھائی دے رہی ہے سواسلو بھاگ کی اور سے جوری آگڑوں کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹے کے نتیجے مددد پردیش کے لیے اتصال بڑھانے والی ہے بدہ دے کہ پردیش کے آج زلے ایسے ہیں جہاں کورونا کا ایک بھی نیا ماملہ سامنے نہیں آیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں پردیش کے اقل 52 میں سے 35 زلوں میں کورونا کے قارن ایک بھی موت نہیں ہوئی ہے حالانکہ راجدانی بھوپال اور ان دور میں ابھی بھی سو سے زیادہ نئے ماملے ٹاپ پر ہیں یہی نہیں ان دونوں ہی شہروں میں ابھی بھی ایک ہزار سے زیادہ ایکٹیو کیس ہے بھوپال میں کورونا کے ایکٹیو کیسوں کی سنگیا اس وقت ایک ہزار سات سو بارہ ہے تو وہیں ان دور میں بھی ایک ہزار پیتالیس ایکٹیو کیس ہے بھوپال کے نہرونگر پولیس لائن میں جنرل پاریڈ کا آئیوجن کیا گیا ڈی آئی جی شہد ارشاد ولی نے جنرل پاریڈ کی سلامی لی جس کے بعد جنرل پاریڈ کا نیرکشن بھی انہوں نے کیا اس افسر پر صاف ستری ویشبوش آدھارن کرنے والے وہ بہترین پاریڈ پردرشن کرنے والے ادھکاری اور کرمچاریوں کو پروسکرپ بھی کیا گیا نیرکشن کے بعد پاریڈ کو ٹولی وار رہرسل و موگڈرل کروائی گئی وہیں پاریڈ کمانڈر آر آئی دیپک پاتل نے پاریڈ کو بانگ کے ساتھ کوچ کر منچ سے گزارا جنرل پاریڈ میں ڈی ایس پی ایس ڈی او پی سمیت لگ بھگ دو ستر ادھکاری اور کرمچاریوں نے بھاگ لیا کورونا کو لے کر گرہ منٹری نروتہ مشرا کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کورونا نیانترن ستھیتی میں ہے اور اس لیے دھیرے دھیرے انلوک کی پرکریہ کو اور بھی زیادہ بڑھایا جو رہا ہے ماتر 393 نئے پوزیٹیو کے سامنے آئے ہیں جبکہ 1244 مریض سوست ہو کر گھر واپس لوٹ چکے ہیں وہیں پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں پر کانگریس کے دوارہ کیے جو رہے ہیں ویروت پر نروتہ مشرا نے کہا کہ کمالنات اپنا گھوشنا پتر اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے جنتا سے وعدہ کیا تھا کہ پیٹرول کے دام کم کریں گے لیکن بڑھا دیئے گئے تھے ایسے میں کانگریس کو بولنے والا بھلا کا کیا عدکار ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کے تثہ کثت آندولنوں میں جنتا کبھی نہیں آتی کیونکہ یہ پبلک ہے اور یہ سب جانتی ہے وہ کانگریس کو عدکار کس نے دیا جس نے اپنے گھوشنا پتر میں ڈیجل پیٹرول کے دام کم کرنے کا کہا تھا اور کم تو نہیں کیے بڑھا اور دیئے تھے سرکار میں مدیپردیس میں آئے کمالنات جی اور انہوں نے ڈیجل پیٹرول کے دام کم کرنے کی گھوشنا کی اور بڑھا دیئے تھے اس کو یہ عدکار کس نے دیا ہے یہ پبلک ہے سب جانتی ہے اور اس لیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کانگریس کے کسی بھی آندولن میں جنتا کبھی بھاگی داری نہیں کرتی جو تتھا کہتے تھوڑے بہت بچے ہوئے کانگریس ہی رہے جاتے پیٹرول اور ڈیزل کے بڑھتے داموں کو لے کر کانگریس نے دیش ویابی پردرشن کیا اسی کے تحت اندور میں مدومیلن چوراہی پرستیت ایچ پی پیٹرول پمپ پر بھی پوروپارشد انصاف انساری نے اور ان کے سمرتھکوں نے پردرشن کیا اس پردرشن میں کانگریس کارکرتہ سیکڑوں کی سنکھیا میں موجود رہے جو انصاری جو نے کہا کہ پردرشن کا مکھے ادیش یہ مہنگائی کو لے کر ہے جہاں پورے ہندوستان میں مہنگائی اپنے چرم سیما پر پہنچ گئی ہے پیٹرول ڈیزل خادے سمگری گریبوں کا راشن پانی مولی وردی واپس کلینے کے لیے یہ پردرشن کیا جا رہا ہے ساتھی انصاف انصاری نے کہا کہ اگر مولی وردی واپس نہیں ہوتی تو جلد ہی بھوک ہڑتال بھی کی جوائے گی یہ جو آج ہمارے کو اکھیل بھارتی کانگریس کامیٹی نے جو احوان کہا تھا کہ سبھی پیٹرول بمپوں پر کانگریس کا پردرشن ہے کیونکہ مولی وردی جو آپ دیکھنا کس طرح سے پورے ہندوستان میں مہنگائی چرم سیما پر پہنچ گئی ہے اور سب سے زیادہ جو گریبوں کے آوشکتہ کی جو سب سے زیادہ چیز ہے خادی تیل خادی سمگری اور پیٹرول بمپ اور ڈیزلوں پر جو بھاو پڑھنا ہے بڑھتی مہنگائی کو لے کر کانگریس نیتا نظام کازی نے ناراضگی جوتا ہی انہوں نے بتایا کہ جعورہ شہر میں ویسے تو کورونا مہاماری سے آم جنتا کی کمر ٹوٹ چکی ہے ساتھی مہنگائی آسمان چھو رہی ہے مزدوروں کو مزدوری سمیں پر نہیں مل رہی ہے ایسے میں پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتری نے کسان اور آم جنتا کو بے حد پریشانی اور سوچنے پر مجبور کر دیا ہے اگر مہنگائی پر انکش نہیں لگایا گیا تو مزدور اپنا پیٹ کا گزارہ بھی سمیں سے نہیں کر پائیں گے زلہ سکشہ ویبھاگ کے بی آر سی کاریالے میں ایک سکشک نے بی آر سی سی دوارہ لمبے سمیں سے مانسک روپ سے پرطاڑت کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے سکشک نے تھکھار کر پریشان ہو کر سکشہ ویبھاگ کاریالے پریشان میں زہریلا پدار تھکھا لیا جس سے اس کی تبیت بگڑ گئی وہی تبیت بگڑنے پر انکشکوں نے اسے زلہ اسپتال میں بھرتی کر آیا ماملہ سی اے سی پد کو لے کر لمبے سمیں سے ویواد چل رہا تھا اور بی آر سی شمبو سنگھ سولانگ کی دوارہ سکشکوں کو مانسک روپ سے پرطاڑت کرنے کے ساتھ ابدر بھاشا کا استعمال کیا جاتا تھا وہ گھرے لکاریوں کے لیے بھی دباب بناتے تھے اور نہ وہ کام نہ کرنے پر پریشان کرتے تھے ساتھی ویتن میں بھی اڑنگے لگاتے تھے اکھل بھارتیہ کانگریس کمیٹی کے آواہن پر اندور شہر کانگریس کمیٹی کے ادیقش وینا باکلی وال پور و ویدھائک شیطر پانچ ست پال نارائن پتیل کے نترتو میں کناڈیا روڈ رسیت پیٹرول پمپ پر کانگریس کے کارکرتاؤں نے ویرود اور پردرشن کیا جس میں مخیروب سے سرکار کی نیتیوں کا ویرود کیا گیا ساتھی سرکار سے مہنگائی کم کرنے کی بھی اپیل کی گئی پردیش کے آگر مالوہ میں اوشا اور سہیوگنی سنگٹھن کی محلاؤں کا پردرشن جاری ہے وہی پردرشن کے دوران ایک آشا کارکرتا کی طبیعتہ چونک بگڑ گئی جس کو علاج کے لیے اسپتال میں بھڑتی کرائے گیا آپ کو بتا دی کہ کارکرتا کا نام ریخہ بائی ہے اور وہ محلاؤں سنگٹھن کے ساتھ ریلی نکال کر ایس ڈی ایم کو گیاپن دینے پہنچی تھی اس دوران ان کی طبیعت اچونک خراب ہو گئی جاورہ میں بھی کانگریس پارٹی نے پردیش بھر کے میل چل رہے پیٹرول دیزن کے مہنگائی داموں کے لے کر پردرشن کیا وہی کانگریس پارٹی کی نیتا نے بتایا کہ پورو میں جب بھاجپا ستہ میں نہیں تھی تب وہ پیٹرول دیزل وخانے کے وستوں کے دام بڑھنے پر خوب ہو حلہ کرتی تھی لیکن جب سے وہ ستہ میں آئی ہے مہنگائی ساتھویں آسمان پر پہنچ گئی ہے بھاجپا سرکار اگر اس پر انکش نہیں لگا پائی تو بہت جولد کانگریس پورے دیش پر میں اگر پردرشن کرے گی مالوہ میں مہلا نے تھانے میں تین کرمچاریوں پر زبردستی کرنے کا آروپ لگایا ہے اور پولیس ادکشا کو لکھت میں شکایت درج کرائی ہے جس کی جانچ سڈی اوپی کریں گے دراصل مہلا کا کہنا ہے کہ مالوہ سرنیر تھانے کے تین کرمچاریوں نے مہلا کو جانچ کے بہانے بلایا اور مہلا کو شراب پلا کر اس کے ساتھ زبردستی کی جس کے بعد مہلا نے سسنیر تھانے پر شکایت درج کروانے کی کوشش کی لیکن مہلا کی شکایت نہیں سنی گئی جس کے بعد مہلا زلہ پولیس ادکشا کے کاریالے پہنچ کر اس کی انہوں نے لکھ شکایت کروائی جس کے بعد سی او نے پورے ماملے کی جواج کر واسطوکتہ کا پتہ لگانے کی نردیش دیئے ہیں میڈیا کے سبھی ساتھیوں کو جو بھی میرے پاس میں اس کے مہلا نے جو مجھے اعوت کرائے اس کا پھون آیا کہ مجھے درائے جمکایا جارہا میں نے ان سے کہا بین آپ چندہ نہ کریں گنا پولیس نے حتیہ کا کھلاسہ کرتے ہوئے حتیہ کے چار آروپیوں کو گرفتار کیا ہے ماملہ سرسی تھانا شیطر کا بتایا جا رہا ہے جہاں بیتے دن گرام ورودیا میں پرانی چناوی رنجش کو لے کر ہتیہ کر دی گئی بتایا جا رہا ہے کہ ایک شادی سماروں کے دوران یوک پر تین چار دبنگوں نے لاتھی ڈنڈے سے حملہ کر دیا تھا جس میں ایک یوک کو گمہیر چھوٹے آئی تھی گھٹنا کے بعد کھائل کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرت گھوشت کر دیا پولیس نے ہتیہ کا خلاصہ کرتے ہوئے آگ چار آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اندور اسٹی ایف پولیس نے چنہ گھوٹالا کارڈ میں تیرانوے کروڑ روپے کی دھوکہ دھڑی ماملے میں بیتے دنوں سنسطہ کے پربندہ اور ایک انعاروپی کو گرفتار کیا پولیس اس ماملے میں اب تک نو آروپیوں کو گرفتار کر چکی ہے وہیں اسٹی ایف نے اب پچاس ہزار کے نامی آروپی سوریش کیشر تاتیڑ کو گرفتار کیا ہے پتا دے کہ سوریش کیشر پر سات الگ الگ تھانوں میں مقدمے درج ہے باقی فرار آروپیوں کی بھی تلاش کی جوا رہی ہے بتا دے کہ ماملے میں ابھی بھی 20 آروپی فرار چل رہی ہیں جن کے خلاف پولیس نے انعام گھوشت کیا ہے بھار جیلے کا فرار آروپی سوریش کیشر تاتیڑ اس کے اوپر کل سات مقدموں میں پچاس ہزار روپے سے ادھک کا انعام گھوشت تھا اور یہ 2019 سے ہی فرار تھا جو یہ ماملے ہیں یہ کرمشا تھانا راجگر امجیرہ سردارپور راجوت کپشی کانون اور باگ میں بنجیود ہے اور ان میں جو شری راجین سوری ساکھ سہتاری سنستہ ہے اس میں 93 کروڑ کا ایک جو گفلے کا جو آروپ تھا اس میں یہ وانٹیڈ ہے اور ان کی تلاش سنگرولی پولس نے تھگی کرنے والے گروہ کا پردہ فاش کیا ہے بتا دے گی سرائی تھانا شیطر میں تھگی کرنے والا گروہ کافے دنوں سے سکری ہے جو بھولے بھالے گرامیڑوں کو زیادہ بیاز دلانے کا لالچ دے کر تھگی کرتا تھا جس کا پولس نے پردہ فاش کرتے ہوئے تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اس پورے معاملے کا خلاصہ تب ہوا جب پیڑت نے سمو سنچالک سے کسی کام کو لے کر اپنے پیسے کی مانگ کی لیکن آروپیوں نے اسے پیسے نہیں دیے جس کے بعد پیڑت نے تھانے میں ریپورٹ ڈرج کر آئی جس کا سنگیان لیتے ہوئے پولس نے آروپیوں کو گرفتار کیا مانگیلہ سبھون کا گٹھن کر کے اور ادھک بیاز دینے کا پرلوگان دے کر کے لوگوں سے جو ہے کچھ راسی بصول کی گئی اور ان کو چھل کر کے چھہلاک دس ہزار روپے کا جو ہے چھل کیا گیا ہے جس میں سرائی تھانے میں چار سو بیس چونتیس کافرار پنجیبت کر بیویس نہ کی جا رہی جس میں آروپی سنیتہ مشرا سنکر مشرا اور ساملی ان لوگوں نے دیا اور تھک کیا ایسے لوگ جو تھگے گئے ان سے وہ سامنے آئے اور اپنی بات کہیں ان کو بھی اسی افتاد میں ان کو سامل کرتے ہو ان دور میں پرانی رنجش کے چلتے چاکو بازی اور گولی چلانے کی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں ملہار گنج تھانا شیتر کے بدماش نے اناج منڈی میں وہ پہنچا وہیں رہنے والے بدماش تھے اس کے آپ پرانے بواد کے چلتے کہا سنی ہو گئی جس کے بعد دونوں ہی پکشوں کو پہلے تو چاکو چولے جس کے بعد دونوں ہی پکشوں کے لوگ اس میں گھائل ہو گئے وہیں ایک بدماش کے ساتھ آئی یوک نے ہوایر فائرنگ کر دی ہٹنا کے بعد پولیس بھی موقع پر پہنچی جہاں پولیس نے ایک آروپی کو گرفتار کر لیا باقیہ نے آروپیوں کے گرفتاری کے لیے فیلحال پولیس تلاش کر رہی ہے ایروڈرم میں کل ایک ویباد ہوا تھا جس میں ملار گنج کا سنناٹا اور سمیت ہے اس کا آئیوش سے ویباد ہوا تھا ان کا پہلے بھی آپس میں کچھ من مٹاو ہے اسی کو لے کے دونوں پکشوں میں جھگڑا ہوا تھا تو سنناٹا کو پیٹ میں چاکو بھی لگے ہیں اسی پرکار آئیوش کو بھی چاکو کے گھاؤ لگے ہیں آئیوش کے ساتھ جو سچن کر کے لڑکا تھا اس کے زوارہ وہاں پہ ہوای فائر کیے گئے ہیں ایک یا دو گولی چلنے کی بات سامنے آئی ہے جس پہ ریویش ناٹی جا رہی ہے آئیوش کو گرفتار کر لیا گیا ہے سچ اور آئیوش کا ایک بھائی نانا جو اپراد میں شہر میں اپراد کا گراف لگتار بڑھتا جا رہا ہے وہی خجرانہ پولیس نے کاریوہی کرتے ہوئے ڈیکیتی کی یوجنہ بنا رہے سات آروپیتوں کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے پتہ دے کہ پولیس کو مخبر سے سوچنا ملی تھی کہ کچھ لوگ پیٹرول پم کو لیوٹ نی کی یوجنہ بنا رہے ہیں جس کے بعد پولیس نے ایک ٹیم کا گچھن کرتے ہوئے آروپیو کی گرفتار کی پولیس نے پکڑے گئے آروپیو کے قبضے سے کئی اپکرن بھی برامت کی ہے فیلال پولیس نے آروپیو کو گرفتار کر کے ماملے کی جان شروع کر دی ہے ہے اس کو لوٹنے کی اور اسی کے ساتھ مہند پردیش کی خبروں میں فیلال اتنا ہی باقی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہیے پر ہمارے ساتھ نمسکار موسیقی موسیقی